دماغی کمزوری کے لیے اور ذہنی کمزوری کے لیے کوئی دوائی نہیں اس کے لیے کوئی دوائی نہیں اس کے لیے صرف ایک علاج جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہ کیا ہے صرف لمبا سجدہ صرف صرف جب آپ سجدہ کرو گے تو سارا خون کدھر جائے گا کدھر جائے گا دماغ میں اور جتنا دماغ کو خون زیادہ ملے گا آپ کا دماغ اسی قدر زیادہ تیز طاقتور یہ ذہنی کمزوری دور ہوگی کہ نہیں ہوگی اور ایک بات آپ سے اللہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں دماغ نے جو پکڑا ہوا ہے نا ماضی کا سب کو چھوڑ دو یعنی معاف کر دو کیا کر دو معاف کر دو ہمارے ہاں معاف کرنے کا کوئی رواج ہے اس کو سمجھو یورپ میں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے سوری بولنا سکھو کیا سکھایا جاتا ہے کیا سکھایا جاتا ہے سوری بولنا سکھو سوری کہو کیوں کہا جاتا تھا جس کے باپ کو سوری کہنا نہیں آتا وہ بیٹے کو کبھی کہے گا اور سچ بتاؤ ہم سب نے کسی نہ کسی کی بات کو رضا اپنے دماغ کو ہلکا بھلکا کر کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو روز جو معاملات آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیے تو اس سے جا کے معافی مانگ کے آؤ اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کیے اللہ کے لئے اس کو معاف کر دو کر کے دیکھو سب سے زیادہ ذہنی کمزوریاں یہ جو نفسیاتی مسائل ہے نا واللہ ماضی کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے جتنے خودکشی کرنے والے لوگوں کی اسٹری پڑھو گے انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو میرے چاچے نے انجھ کیا سی میری بی بی نے انجھ کیا سی میری دادی نے انجھ کیا سی میرے پرانے انجھ کیا سی میری گرل فرینڈ نے انجھ کیا سی اور وہ برداشت نہیں ہوا چھت سے چلانگ لگا دی معاف کرنا سکھو معاف کرنا سکھو اور میرے محترم بھائیو اس کے لئے دوائیاں نہیں کھانی صرف دو چیزیں یہ پھل سبزیاں ڈرائی فروڈ اجناس اور مربوں کی کیا بنانی ہے یہ سیلڈ بنانا ہے میرے محترم بھائیو تھوڑا سا صبح کھاؤ تھوڑا سا دوپیر کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا ہی یہ کھاؤ ستر فیصد پھل اور سبزیاں کھاؤ بیس فیصد اجناس کھاؤ اجناس میں کیا ہے گندم چاول دالے آپ کی سارے کے سارے چنے آپ کا جوار آپ کا باجرہ آپ کی مکہی آپ کے جو آپ کے سارے مسالے اور الحمدللہ بیس فیصد ہر انسان کھا لیتا ہے کیونکہ ہر بندے نے روٹی کھانی ہے اور چاول کھانے ہیں کبھی روٹی کھاتا ہے کبھی چاول کھاتا ہے اور ہر سالر میں کیا ہوتا ہے مسالے ہوتے ہیں اور کبھی آپ دال کھاتے ہو کبھی آپ چنے کھاتے ہو تو یہ تو بیس فیصد ہوتا ہے میرے محترم بھائیو دس فیصد جانوروں کی چیزیں کھاؤ اینیمل پروڈکٹ اس میں کیا ہے دودھ دہی لسی مکھن گھی پنیر مٹن چکن بیف انڈے دودھ سے بنی ہوئی ساری ڈیری کی پروڈکٹ دودھ سے بنی ہوئی بیکری کی ایٹم دودھ سے بنی ہوئی ساری کی ساری مٹھائیاں یہ دس فیصد کھاؤ سب سے زیادہ کیا کھانا چاہیے فال لور یہ چائنیز کو کبھی دیکھو وہ کھاتے ہی صرف فال لور سبزی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اس سے دبلہ پتلا پن بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے یہ جو جتنے ڈروپ آتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جسم کو اتنی طاقت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے